السلام علیکم عید مبارک کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں تو آج کی ویڈیو میں جناب میں بنا رہی ہوں بریانی یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے ٹو میڈیوم سائز کے انین اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے جناب یہ لیمن ہے ایک اس کے فور پیسز میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد شان بریانی مسالہ ہے میرے پاس اور جنجر گارلک کا پیسٹ ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون اور فوڈ کلر ہے میرے پاس آئل میں نے لے لیا ہے ون کپ میرے پاس چھوٹے سائز کا کپ ہے وہ میں نے لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی جناب میرے پاس ہے یہ سالٹ پنک سالٹ سالٹو ٹیسٹ ہے اور یہ سوکہ دنیا ہے ثابت اور یہ گرم مسالہ ہے ثابت اور یہاں پہ جناب میں کر رہی ہوں آنین کو براؤن کروں گی ہلکا سا براؤن کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ آنین کو براؤن کر لیا ہے زیادہ براؤن نہیں کریں گی کیونکہ اس سے اس کا پھر جو کلر ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا جو اس میں چکن ایڈ کر لوں گی ساتھ ہی میں چکن کو اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں اچھے سے ایڈ اس میں ایڈ کروں گی اور یہاں پہ اس کو آنین اور اس کو چکن کو بھون لیں گے اور جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو اس میں کچھ بھی آئیڈ نہیں کریں گے اس کو دو سے تین منٹ تک جو ہے وہ جناب میں پکاؤں گی یہاں پہ اور جو ہی اس کا کلر چینج شروع ہونا ہو جائے گا تو اس میں میں آئیڈ کروں گی دوسری چیزیں اپنے دوسرے مسالے جو کچھ بھی میرے پاس رکھا ہو جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جنجر گارلی کا پیسٹ اس میں میں آئیڈ کروں گی اور اس کو ایک منٹ کے لیے بھون لوں گی تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ چکن میں اچھے سے آ جائے اور اس کو میں یہاں پہ بھون رہی اور ساتھ ہی جناب میں اس میں آئیڈ کروں گی یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو جنجر اور گارلی کا پیسٹ ہے وہ بھی بھون چکا ہے یہاں پہ میں دوسرے مسالے آئیڈ کروں گی سالٹو ٹیسٹ کراش چیلی اور سابت جو مسالہ تھا گرم مسالہ اس میں لانگ تھا سینمن تھی بلیک پیپر تھیں وہ سب میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی تین سے چار منٹ تک جو ہے وہ جناب اس کو بھونتے جائیں تاکہ ساری چیزوں کا فلیور جو ہے وہ اس میں آ جائیں یہاں پہ میں اس میں جو فریش ٹومیٹو ہے وہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ ابھی مجھے جلدی سے بنانا تھی بریانی تو اس لیے میں نے وہ ایڈ کیا جو میں نے پہلے ہی اس کا پیسٹ جو ہے ٹومیٹر اور بیانی کے لیے میں بنا کے فریز کر دیتی ہوں ساتھ اس میں شان بریانی مسالہ ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ پانچ منٹ تک کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں گے اس کو بھونیں گے جناب دیکھیں پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ اچھے سے سارا اس میں ایڈ ہو چکا ہے مکس ہو چکا ہے جو ٹومیٹو کا پیسٹ میں نے ڈالا تھا بنا کے جو رکھا ہوا تھا فریز اور جو بریانی شان بریانی مسالہ ڈالا تھا اور باقی جو مسالے ڈالے تھے سب کو جو ہے وہ دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا اور یہاں پہ دیکھیں بہت ہی اچھی سی سمیل آ رہی ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا سا فلیور اس میں جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے ساری چیزوں میں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی جناب یوگرٹ جو میرے پاس رکھا ہوا تھا اس کو یوگرٹ کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو بھی جو ہے وہ اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد جناب میں اس میں ایڈ کروں گی گرین چیلی اور لیمن اس کو ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو ایک بار ہلا کے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارے پاس چیکن میں پانی ہے وہ سارا جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اچھے سے بھون جائے یہاں پہ جناب دیکھیں جو پانی ہے وہ آلموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے چیکن بہت ہی اچھے سے بھون چکا ہے اور آلموس جو ہے ہمارا بریانی کے لیے کورما جو ہے وہ ریڈی ہے لیکن مزید اس کو جو ہے وہ تین چار منٹ کے لیے میں نے پکا لیا اور یہاں پہ دیکھیں جناب تین چار منٹ پکانے کے بعد جو ہے وہ چکن کی بہت اچھی سی لک بھی آ رہی ہے اور سارے جو مسالے ہیں وہ اس میں اچھے سے مکس ہو کے پک چکے ہیں دوسری سائٹ پہ میں نے جو ہے وہ سٹوف پہ رکھا ہے جناب پانی اپنے رائس کو بوائل کرنے کے لیے رائس کو اچھے سے واش کر کے میں نے جو ہے ون آور کے لیے جو ہے وہ سو کر کے رکھا تھا اور یہ سیلا رائس ہیں اس سے جتنا زیادہ ٹائم رکھیں وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں یہاں پہ جناب ہمارا پانی بوائل ہو چکا تھا اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے رائس رائس کو ایک سائٹ پہ بوائل کر لیں گے اور میرا کورما جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے چاول بوائل ہو گئے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہم لوگ چکن کا کورما اور اس کے اوپر سپرنکل کریں گے فوٹ کلر اور جناب یہاں پہ دیکھیں میں دم پہ رکھا ہو ہے میری مزیدار سی بریانی جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے زیادہ سپائسی نہیں ہے کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو جو ہے وہ زیادہ سپائس پسند نہیں کرتے ابھی جو جو بڑے ہوئیں گے تو پھر ان کو سپائسی چیزیں اچھی لگیں گے یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سی چکن بریانی جو ہے وہ میری ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی میں نیکسٹ ریڈیو میں آپ لوگ کے لیے ولاگ لے کے آنگی نئی ریسیپی لے کے آنگی اس کے ساتھ